موسیقی نمشکہ میں ہوں ڈاکٹر جی مدان اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے شو آپ کا لک میٹر میں آپ کا لک میٹر میں ہم آپ کی کل کو بیٹر بنانے کے لیے آج کوشش کرتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی لائف میں بیٹر ڈیسیزن لینے کے لیے کن چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے آج میں آپ سے بینس پلانٹ کی بات بتاؤں گی آپ کو بتاؤں گی آپ کے ہاتھ پر کونسے کونسے ماؤنٹ کیسے کیسے کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کے لئے پریپیر کر لاتی ہوں تو لگاتار اسی طریقے سے ہم سے پوچھتے رہیں تاکہ اسی طریقے سے میں آپ کو سلیوشن دیتی رہوں آئیے سب سے پہلے میش راشی کی بات کرتے ہیں میش راشی والوں کا من اداس ہونے کے کارن یہ کام بہت جیسے نظر آئے گا جن باتوں کو آپ ٹھیک سے کچھ کر نہیں پارے اس بارے میں زیادہ چنتہ ستا سکتی ہے کام سے ریلیٹر بھاگ دوڑی بڑھے گی اس کے کارن تناب اور تھکان محسوس ہوگا پارٹنر اور آپ کے بیچ کنیکشن بڑھے گا شریر کا سٹیمنہ برانے کے لئے نیند پوری لیں لکی کالا فر یو اس وٹ آئیم ویرنگ مینٹ کرین لکی نمبر is 5 لکھ ساتھ دے رہا ہے 54% شریف راشی کے لوگ من میں ترہ ترہ کی وچائن آئیں گے اسی کارن ڈیسیزن لینے میں تھوڑی دوڑی دوڑا ہو سکتی ہے آج دوسری باتوں کو زیادہ ایمپورٹنس دینے کے کارن کسی بھی طریقے کی ڈیسیزن تک پہنچنا زمشکل ہوگا تو اسی لئے ایک بات پر ڈٹے رہیں کام کرتے رہیں یوٹ کے اندر کریئر میں بڈلاو لانے کی اچھا اتپن ہوگی لکی کالا فر یو اس ٹرکوائز لکی نمبر فر یو اس ٹو لکھ ساتھ دے رہا ہے 62% میتھون راشی والے لوگوں کی بات کرتے ہیں آج آپ کی سوچ وچار کر کے نینے لینے کی آوشکتہ ہوگی آپ کو اپنے اندر کوئی خوبی نظر آئے گی جس کے کارن خود کے لیے وشواس کرنا محسوس ہوگا کام کرنے کی پریڑنا بھی ملے گی بزنس میں انویسمنٹ کیے گئے پیسوں کے دوارہ فائدہ ملنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے صحت سے ریلیٹیڈ آپ کو بدلاو دیکھنے کے لیے سائیم بھرتنے کی ضرورت ہوگی لکی کالا فر یو اس آف وائی لکی نمبر فر یو اس ٹری لکھ ساتھ دے رہا ہے 72% کرک راشی کے لوگ آپ کے آس پاس کی انرجی میں بدلاو لانے کی ضرورت ہے گھر اور کام کی جگہ کو ساف رکھیں جس سے پوزیٹیف اور نئی ہو جائے کیسے کرنے کے لیے ایک رسطہ بھی ملے گا کام سے سمبندت باتوں میں بڑے پیمانے سے کرنے پی آپ کو فائدہ ہوگا لکی کالا فر یو اس بیج لکی نمبر فر یو اس سیدل لکھ ساتھ دے رہا ہے 68% سنگراشی کے لوگ آج کے دن سنگراشی والوں کو کسی بھی طریقے کی ڈیسیجن لینے سے پہلے ٹھیک سے ریسرچ پر اکھنا چاہیے چیز کو نینل لینے میں کسی بھی طریقے کی ہر بڑی نہ کریں جب تک پوری جانکاری پر آپ نہ ہو تب تک کسی بھی بات کا نمان لگانا گلتی ہو آج آفیس میں آپ کے کام کی تاریخ ہو سکتی ہے لکی کالا فر یو اس کلی لکی نمبر فریو اس نمبر فائل لکھ ساتھ دے رہا ہے 78% کام سے ریلیٹیڈ بھاگ دوڑی بڑھے گی اس کے کارن تناب اور تھکان محسوس ہوگا ایک بات پر ڈٹے رہیں کام کرتے رہیں آگے چل کر آپ کے لئے کافی اچھا رہی گا ریلیشنشپ کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گلت فہمی کو پہنی طرح سے دور کر پائیں گے لکی کالا فریو اس آف وائل لکی نمبر ہے 6 لکھ ساتھ دے رہا ہے 80% تولہ راشی کے لوگ آج آپ کو اچانک سے کسی انسان کے بدلے بھی ڈیسیزن کی وجہ سے جیسے ہم بول سکتے ہیں کچھ منٹلی سٹریس ہو کا تکلیف ہوگی لیکن اس کا اثر آپ کی سوچ پر نہ ہو اس بات کا دھیان دیں ریسوں سے سمبندت نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی بھی انسان پر زیادہ وشواس رکھ کر لیندن نہ کریں لکی کالا فریو اس روی ریڈ لکی نمبر ہے 3 لکھ ساتھ دے رہا ہے 66% دشک راشی کے لوگ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بنا رہے گا اچانک پرانے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو کے خوش ہی نہیں ہوگی اپنی فنانچل کنڈیشن سے ریلیٹڈ چرچہ باہری ویقتیوں کے ساتھ نہ کریں اسی بھی ویقتی کو پیسے سے سمبندت مدد کرنے سے بچیں ایسے واپسی ملنا مشکل نظر آئے گا ویدیش میں بزنس کرتے سمیں اپنی قابلیت ثابت کرنے کی کوشش کریں لیکن کالر ہے زندگو لیکن نمبر ہے بان لکھ ساتھ دے رہا ہے 64% دھنو راشی والے لوگ لوگن سے بچنے کی کوشش کریں آپ کے کیول چنندہ باتوں پر ہی دھیان بنائے رکھنے کی کوشش کریں چھوٹی موٹی تکلیف ہونے کے کارن حال پلکل نہ مائے کسی ویقتی کو پھینڈنا بنا کر اس کی آنوباف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کریئر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں پارٹنر کی بولی وی کروی باتوں کے پیچھے ویچار کی یوجنا جاننا ضروری ہے لکھی کالر فر یو اس رسٹ لکھی نمبر فر یو اس ٹو لکھ ساتھ دے رہا ہے 62% مکہ راشی کے لئے بزنسمن آج اپنا ٹارگٹ کپرید کرنے میں کامیاب ہوں گے نوکری پیشہ لوگوں پر ورکلوٹ زیادہ رہے گا لیکن محنت کا آپ کی پروموشن پر رنگ نظر آئے گا بزنس پارٹنر کے ساتھ اپنی بیوادوں کو مٹا کر ریلیشنشپ کو بہترین بنانے کی کوشش کریں کمر میں جکڑن کمردرد ہو سکتا ہے لکھی کالر فر یو اس پیچ لکھ ساتھ دے رہا ہے 85% کم راشی کے لئے آج پرانے دوستوں کے ساتھ بیوادوں کو ختم کرنے سے دوسروں کی گلت فیمی کو پوری طرح سے دور کر پائیں گے اپنی سمسیاں کا حل ڈھونڈتے سمیں کسی ویقتی کا اپس میں شامل نہ کریں پریوار کی جو اپیکشہ رکھی گئی ہیں انہیں آج پورا کر پائیں گے اس راشی کے لوگوں کو سرکاری نوکری یا سرکاری کیوں افسر کوئی ملے گا لکھی کالر فر یو اس موف لکھی نمبر از نائے گے لکھ ساتھ دے رہا ہے 87% مین راشی کے لوگ آج پرانی باتوں کو بھول کر رشتے نئے بنائیں نوکری میں آپ کے پاس نئے طریقے کی موقع آئیں گے انہیں سویکار کریں آگے چل کر آپ کے لئے کافی اچھا ملے گا لب مارچ کی جو لوگ اچھک ہیں جسے ریلیشنشپ میں تناہ ہوگا لکھی کالر فر یو اس گلاہوینڈا لکھی نمبر از سکس لکھ ساتھ دے رہا ہے 80% بھگوان شنکر کی مہم تنجھے منتر کی اپاس نہ کی جائیں تو بھگوان شنکر بہت پرسان ہوتے ہیں جیون کے سارے کشتوں کو ہر لیتے ہیں سبح اُٹھتے ہی اگر مہم تنجھے منتر کا جاپ کم سے کم پانچ پار کر لیا جائیں تو سارا دن اچھا رہتا ہے گھر میں بار بار اگر توڑ پوڑ ہو رہی ہے تو کیا کریں گھر میں کسی بھی طریقے کا واسطت دوش ہونے پر اشت دھاتو سے بنا پرمیڈی آنٹر اس داریکشن کی طرف اعلی دیوار پر لگائیں بھاسطت دوش شانت ہو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کی میموری لاؤس سے بچنے کے لیے دماغ تیز کرنے کے لیے بہت سمپل اور آسان برین ایکسرسائزز کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ پا سکتے ہیں آنکھوں کو بند کر کر آپ کو نہانا ہے جی ہاں ایسا نہاتے ہوئے اپنے چہرے اور باڈی پارٹس کو چھو کر محسوس کرنا ہے بیدنگ سوپ شیمپو ارسکرہ یوز کرنے کے بعد کہاں رکھنا ہے نہانے کے بعد ٹوبل کہاں سے لینا ہے یہ سب آنکھ بند کر کے روز پریکٹس کرنا ہے اس سے آپ کے برین کو الورٹ ہونے کے میسیجز پہنچیں گے روز اپنے روٹین میں چینجز لائیں ایک ہی روٹین میں کام کرتے کرتے برین ڈال ہونے ورکا ہے اسی لئے اپنے روٹین میں ہر ہفتے چینجز لائیں کھانے میں پینے میں کپڑے میں سب طرح کے چینجز لائیں پکچرز کلوکز کالنڈرز کو ہفتے میں ایک بار اپسائیڈ داون کریں اس سے برین ایکٹیو رہتا ہے اور انٹرپرٹیشن پاورز جو ہے برین کی یہ بڑھتی ہے اسی طریقے سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے سیٹس بدلتے رہیں اسے برین کو چینج اور ہر روز ایک الگ اینگل سے کمرا لوگ ٹیبل دیکھنے کا باکا ملتا ہے اسے برین ایکٹیو رہتا ہے کوئنز کو یوز کریں کچھ کوئنز لیں جس میں ایک دو پانچ دس روپے کی سکھے انہیں ہاتھ سے چھو کر یاد کرنے کی کوشش کریں پھر انہیں پاکٹ میں رکھ کر آنکھ بند کر کر آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں بعد میں آپ نوٹ کو اسی طریقے سے پہچانیں اس سے برین کی پاور میمبری سٹرینٹھ بڑھتی ہے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے برین کو اسی طریقے سے یوز کرتے ہیں ہزبن وائف کے واسطو کو بیٹر کیسے کریں ہزبن وائف کے رشتے کو بنائے رکھنے کے لیے واسطو شاستر ساؤڈ ڈائریکشن صحیح بتاتا ہے اسی لئے ان کا بیڈروم ساؤڈ ویسٹ میں ساؤڈ میں یا ویسٹ میں ہو تو بہت اچھا رہتا ہے نیو لی ویارڈ کے لیے بھی یہ ڈائریکشن اچھی مانی گئی ہے ان تین دشاؤں میں سے کوئی بھی ڈائریکشن میں بیڈروم کا مطلب ہے سونا یہاں پہ ہے شادی ہونے کے بار آپ کو ہنی مول اور پھر اس کے بار جو کپل سب سے زیادہ خریر فوٹو آل بم کا ہوتا ہے لیکن تصویر کو چونتے سمیں کپل کو صحیح ڈائریکشن کو چون نہ ہوگا ویڈنگ ڈائریکشن لگانے کے لیے بیڈروم کی یسٹ داریکشن کو یوز کریں اس داریکشن شادی کو پوزیٹیو انرجی میں بدلے گلتی سے بھی اس تصویر کو ساوٹ ڈائریکشن میں نہ لگائیں کیونکہ یہ دشا ڈائرڈ لوگوں کی تصویر لگانے کی ہوتی تو ریلیشن شروع ہو جاتا ہے نہ کہ ایوال نیولی مارید کے لیے بلکہ کسی مارید کپل کے لیے بیڈروم وہ جگہ ہے جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بتاتے باسطو کے اس آپ سے ہزبن وائیف کے لیے ساوٹ ڈائریکشن میں سر رکھ سونا صحیح بتایا گیا ہے گی دشا لمبی لائیف کے لیے ریپریزن کرتی ہے اور دوسروں کے پرتی آکرشن بنائے رکھتے ہیں باسطو کے انوصار یہ صاف طور پہ کہا گیا کہ ہزبن وائیف کے سامنے میرر نہیں ہونا چاہیے جب بی بی سامنے میرر ہو تو آپ اس پر چدر یا دھپٹہ ڈال دے سوتے سامنے آپ کی ریفلیکشن میرر میں نہیں دیکھنے چاہیے بیٹ کے پاس ہزبن وائیف کے نیلے کلر کے لیمپ سکتے ہیں بلو کلر ایک دوسرے کی پرتی اٹھرکشن کو بڑھاتا ہے انڈیگو بلو کلر کو بھی بھی روما رومانس اور پیار کو ہر پل بیڈروم میں بنایے رکھنے کے لیے اچھی فریگرنس والے فلا فریگرنس مو کانڈل لگائیں پھولوں کی خشبو بیڈروم کا محول اچھا بنائے رکھے گی اور ممبتی کی روشنی باہر سے آرہی کسی نیگیٹی بوجہ کو کاٹ دے گی آپ کتنے ہی دھارمک کیوں نہ ہو لیکن بیڈروم میں بھگوان کی تصویر نہ لگائیں باستو کی اکارڈنگ بیڈروم میں دھارمک تصویریں ہونے سے ہزبن وائف کے بھی جھجک پیدا ہوتی ہے رومانس کی جو مومنٹس ہوتے ہیں اسی لئے جتنا ہو سکے بیڈروم میں اچھی کوزی پکچیز لگائیں بھگوان کی جگہ گھر کے مندر میں اگر آپ کو مریڈ لائف سمووڈ رکھنی ہے تو انہیں مندر میں ہی رکھیں پامسٹری میں ہاتھ میں ماؤنٹس یعنی کی اٹھے وے ایریا کا بہت زیادہ ایسے ہی جوپیٹر فنگر کے نیچے جو آپ کی فنگر ہے اس کے نیچے جوپیٹر کا ماؤنٹ ہوتا ہے میڈل ستھتی کو بتاتا ہے اب ہست ریکھا کی مطابق رہو کا پروت کا ستھان ہتیلی کے بیچ میں ہوتا ہے مستق شریخ کے نیچے ادھر منگل اور شکر ہیں یہ تو یہ مارس کا ماؤنٹ ہوتا ہے یہ بھی مارس کا ماؤنٹ ہوتا ہے اور یہ شکر کا ماؤنٹ ہوتا تو یہ انسان کی comfort luxury action کو بتاتا ہے پامیسٹری کے اقارڈنگ لی اگر رہو پروت سے لکھ کی لائن ساف ستھری اور گہری ہوکر شنی پروت تک جاتی ہے تو انسان پروک کاری پربا فشالی ہوتا ہے ایسے لوگ دھارم کاموں میں روچی لینے والے ہوتے اس کے علاوہ ان کی جیو میں سبھی طریقی کے سکھوں کا آنند ملتا ہے حالکہ جب یہ بھاگے ریکھا ٹوٹی ہوکر رہو پروت پر بکست ہوتی ہے تو انسان دھنوان تو ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے بہت زیادہ فانینیشل نقصان بھی اٹھاتا ہے بہت کوشش کے بعد دھن تکتا نہیں فامیسٹوی کی مطابق اگر ہتھیلی میں رہو پروت یہ جگہ ہے سینٹر یہ بیچ میں جو جگہ ہے یہ اگر بہت اس پہ کچھ پچھ کراسز ہوتے ہیں تو انسان بچپن میں بہت تکلیفے جیلتا ہے اب میں آپ کو وینس کے ریلیٹی کچھ بتاؤ گی شکر گرہ کی کمزور ہونے سے کونسی بیماریاں ہو سکتے ہیں جو وینس ویک ہوتا ہے انگوٹھے میں درد رہنا بینہ وجہ سے انگوٹھا بیکار ہو جاتا ہے سکن میں ڈیزیز آنا سیکشوال ایشوز ہونا پتنی پتنی میں آپس میں جھگڑے ہونا گاڑی سے ریلیٹی پروبلم لکشری سے پروبلم فیمیل سے ریلیٹی پروبلم سکھ سے ریلیٹی پروبلم وینس کی پروبلم سا آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو فرائیڈے کے دن چار پی کاؤپ فیدرز لینے چار پی کاؤپ فیدرز لینے کے بعد اس کے نیچے آپ کو پنگ کلر کھا دھاگا جو ہے یہ باندھ دیجیے اس کے نمح جاگرہ ستھاپ سواہ تین میٹھے پانچ شکردیتا کو ارپت کرے گرچنے کا پرساد بنا کر چڑھائیں آپ کے یہ چو ریزول ہوں وقت ہو گیا ہے میرے جانے کا میں کل پھر آؤں گی نئی چیزیں نئی انفرمیشن کے ساتھ جب آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں تو آپ کے برین کے نئی نئی نیورون پیٹن ریلیز ہوتے ہیں بنتے ہیں اسے آج میں نے آپ کو چینجز اور برین سے ریلیٹی کچھ خاص چیزیں بتائیں آگ بند کر کر نا چینجز چینج کر نا یہ آپ کے مائن میں پرسپشن کو بدلتا ہے جب برین الگ طریقے سے سوچنا شروع کرتا تو نئی طریقے سے سکسس اور گروہ آتی اسی لئے اس گروہ کو برقرار رکھیں نئی چیزوں کو سیکھیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں دس کریں ٹرائے کریں اور پھر کل ملتے ہیں ٹیک کیا گو بلیس سی ملتے ہیں ٹرائے 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 ٹرائے